فاقت میری بات یاد رکھنا نہ نچھاں گی نہ بکھاں گی اپنا آپ چکی چینج پیساں گی جساں کنک پیس جاندی مسیب پہ دہنے بڑھتی ہیں زبال آتا قریبی آبود تو مشکل سہی گھر چلتا پچھے میں بکر گئی تھی اس کی دوچھے جاتے میں چھیند چھیند کے دازوں میں سے لیت گئیں گا کیلی تنہا میں دیواروں میں موز دے کے روتی تھی کہ کمیرے واضح میں نے سننے میں نے کہا بفو یہ بس اب تو بھی مر جا اب اچھا کوئی مار دے ہنے زیادہ ملی اوٹی میں آئی نینیت ہوتھے والی مرہ بھی دننا آجے گا میں آسے گا تو اپنا بھی ٹائم آئے گا اپنا بھی ٹائم آئے گا اس نے میرے موہ پہ ایسا تمہچا مارا غریبی کا اور ماں ہونے کا میں آپ کو بیانی نہیں کر ستی میرے یہ تین سال سے چنچے چلا رہی میرے یہ جو جنبر پٹی پہ چلے گا زیادہ تن سے سولہ مالا اسی کو آپ نے میرے حل کرنی فوزیہ خانے میرے ہاں اسلام علیکم ناظرین لہور فوٹی ٹو سے میں ہوں آپ کی حوش پرہ اقبال آج ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے میس فوزیہ جنہوں نے محنت کے ساتھ معاشرے میں کام کر رہے ہیں حق حلال کی روزی کماری ہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کی ہے ملیشیا سے واپس آئی ہیں پاکستان میں نہ تو ملیشیا والا ان کا حال رہا ہے جو وہاں پر ان کی رہائش تھی جس طرح ہاں ریچسٹ وومن تھی اچھا کھا رہی تھی اچھی زندگی گزار رہی تھی پر پاکستان میں آکے انہوں نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کی ہے میں آپ کی ملاقات کرواتے ہوں میس فوزیہ سے اور جانتے ہیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں آسامی کمیس کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر مٹھی بہت شکریہ فوزیہ جی آپ نے اپنی ہمیں ٹائم دی اور ہمیں عزت بکشی ہم آپ کی سٹوری جو اونئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی آواز جو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس وقت سے ہم آپ کے پاس آئیں آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کیا حالات ہو گئے دیکھیں ملیشیا میں آپ اتنا اچھا ریچسٹ وومن تھی اچھا تھا اور اگدم سے جب پاکستان ریٹرن ہوئی ہے تو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ایسا کیا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آئے ہیں ایسا تو ہوا کچھ ایسے جب میں ملیشیا میں تھے اچھی بری سیٹل تھی مجھے آواز ہے کتنی بوری پڑ گی اللہ پاکہ وہ کسی کنون ڈلوائے جو جوان بھائی تھے انہوں نے سوسائٹ کر لی تھی ان کی وجہ یہ تھی وہ بھی میڈیا میں تھے چینل فائف میں کام کرتے تھے یلزیا شاید کے چینل میں لنگران کے پاس وہ ان کو تنہائے لگرہ میں دیتے تھے پورے سال کی تھی امیر نے کا گریب برانا تھا ہم بہنیں تھی ایک چھوٹا بھائی تھا آمیر بھائی ابھی وہ پینسلوں کی شاپران کی ریڈی لگاتا ہے اس کے پاس بھی روزگار لینے تو یہ آزم خان جو تھے یہ چینل میں تھے تو انہوں نے تنہائے کی وجہ سے گھر آئیے انہوں نے آکھ اسے سوسائٹ کر لی میرٹ تھے وہ نہیں وہ بھی آن میرٹ تھے ہاں جی وہ ابھی جب پورت ہوئے تھے تو اس کے بعد چلیس میں پہ تو وہ بیس سال کے پورے ہوئے تھے اب اس کا چلیس ما تھا ہم چلیس میں سے فارق ہوئے تو آپ کی پاکستان کی جو واپسی ہے وہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ پہ تھی تھی ربو کی ڈیتھ چلیس میں پہ وہ بھی دس میں محرم بھی تو اس میں میں تو بہت ہم ساری فیملی مطلب بہت صدمے میں تھی نام پانے پی ستے تھے اسی دوران کرتے کرتے یہ جو ہمارا صدمت بڑھتا گیا جب آپ ملیشیا سے واپس آئی ہیں تو آپ کی ہسپنٹ آپ کے فاتھ نہیں آیا آپ کے بچوں کے ساتھ واپس آئی ہیں میں بچوں کے ساتھ آئی تھی ایت کا بڑا دن تھا تو میہا میرے باد میں آئی تھے وہ آئے تو آپ کی ہمارا کے ساتھ کیوں نہیں آئے وہ ٹکٹے نہیں ہوکے رجائے تھے حالانکہ وہ خود ٹریورجن تھے بڑی تھی آپ لوگ وہ سمجھتے ہیں تو ٹکٹے نہیں ہوئی تھی ہمیں بہت مشکل دو چٹے مڈے تھیں جو میہا میرے دو بچوں کے ساتھ ہمیں سٹے نہیں آئی اس طرح کرتے کہ ایک بیٹا میرے جاستے ملی ہونے ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم چلے جائیں گے وہ کرتے کرتے ہم ادھر ہی بٹکتے بوٹکتے رہے کبھی اسلام با ساتھ لے جانا کبھی پیلی یعنی ادھر ہمارا گھر نہیں تھا ہمارا گھر تھا ملیشیا میں آپ جب اپنے بھائی کی ڈیتھ پہ یہاں پہ آئی ہیں اس کے بعد انفورچنیٹلی آپ کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اسے کوئی انڈیسٹینڈنگ چلت گئے میں سدمے میں تھی تو میں اپنی پریشانیوں میں تھی تو مجھے کیا پتا تھا یہ کچھ ہوگا انڈیسٹینڈنگ سوری میں سمجھ نہیں بھائی ان کی کسی لڑکی سے اورت سے آؤٹ اف افیر ہو گیا تھا پاکستان میں آتے آپ کے ہزبنڈ کا افیر ہوا آہا جی جب وہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہو گئی تو کب مجھے ایک پریشانی کے بعد ایک پریشانی دوسری پریشانی تو کب مجھے گر کر گئی مجھے بھی پریشانی چھ بھی بھائی کی تھی مجھے موشہ کچھ رہ گئی مجھے یہ نہیں پتہ لگا میرے گھر جی گا تو میرے ہز بینے دوسری شادی کرلی شادی بھی کرلی جی انہیں نے شادی کرلی جب مجھے ڈاوٹ گیا تو میں نے کچھ ہے مسئلہ تو پاکستان میں نے اسے شادی کی تھی انہیں نے پاکستان میں رویر مند کی تھا کوئی سکول ٹچر تھی ان کا نام طائبہ تھا ان سے شادی انہوں نے کی تھی تو خیر ہم بتا بھی جب لگا تو لیٹ ہو گئے تھے تو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں تھے کھرچہ بگرہ نہیں دے رہے تھے آپ کو نہیں کھرچہ پہلے جب مجھے جب پتہ لگا وہ سیمکتے ہیں کانٹیکٹ ختم کرے بچوں سیمکتے ہیں کھرڈائی وگرہ ہو گئی میس انڈرسٹرنڈنگ ہو گئی آپ کی اس کی وقت انہوں نے آپ کے ساتھ کھرچہ ختم کر دیا ہاں جی خرچے ختم کر دیا میں ان کو کہنے لگی کہ تم نے جا شادی کی ہے ٹھیک آپ دس سائل شادیاں کریں مجھے خرچہ دیں یہ جب انہوں نے شادی کی اس کے بعد یہ مجھ سے میرے بچے چھین کے لے گیا میرا ہزبنڈ اور میری سانس اس نے کہا تو میں نے کہا یہ آپ کو بچے ہیں تو میں بچوں کے لے گئے تو یعنی کہ دعالت میں پیش ہوں گی انہوں نے نے کہا تو ادھر پکڑا ہوں ہمارے بچے ہم جانے ہمارا کام جانے مطلوب آپ کے سسرار لیا آپ کے بچے چھین لیے تھے آپ سے مجھ سے بچے چھین کے اس وقت ہم چار بچے تھے آپ کے جی جب میرا لاسٹ ایک میرا ہونے مطلوب ہونے بالاتھا اس مان نے نہیں تو انہوں نے وہ مجھ سے چھین لیا تین بچے اب بیٹے پیدا نہیں ہوا تھا بیٹے نہیں چھینی تھی تو دو بیٹے میں سے چھین لیا ارحم اور جاسم کو چھین لیا انہوں نے کھا کیا جاسم کو نہ جا کر یہ کچھو پر امنٹ کی فراقٹی ہے انہوں نے اپنے ویشتہ داروں کو لکھ کے دے دیا لکھ کے دے دیا کہ ہمیں جو ان کے اسے میں دو دکانیں آتی تھے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے چاچا بابایں جو ہیں ہمیں ایک اور دکان اور دے دے مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہا مجھے ٹھیک رکھو یہ شادی کیا میں نے کہا ٹھیک باب لے آئے گا چلو شادی کی بچھے کے لے آئے گا مجھے کا پتا تھا اس طرح انہوں نے کہا انہوں نے جاہاں کو دلیسے نے بھائی کو اپنا بیٹا دے دیا میرے جو ساس تھی نا ساس کے یعنی کہ جیٹ کے بیٹے کو اچھا ان کے اولاد نہیں تھی نہیں ان کے اولاد نہیں تھی ٹھیک ہے مدرسے میں وہ شاہ سننے کے میں تو چاہتی انتکوی میری خبر جائیں وہ مدرسے میں درس کراتے تھے اور انہوں نے میرا بچہ ہی مجھ سے چپوہ لیا یہ میرا بچہ بچوں کو لے گے اور کہنا میں بڑے بیٹے کا تھا کچھ دیر نہیں ساس نے فتے گر چھوٹے کو لکھ کے دے جدہ جدود کٹھی کر لی کیونک یہ شوری سے ہی لارچی ہے پیسوں کے پیچھے ہی ملنے والے تھے مجھے جب پتہ لگا میں نے کہا کہ جاسیم اس طرح میں نے کہا میں نے فیل فون کیا میں نے کہا رفاکت آب کو گھر تو آنا چاہیے جو بچے لے گے تھے واپس تو میں تیسی ریٹے میں کہ چل تم گھر آ جو گے پیشام کو بھولا واپس آجتے تھے اس کو معاف کر دیتے ہیں بچوں کے لئے تو آؤ اس نے کہا تو جا خارج گو نہ بچے اب تجھے ملیں گے نہ میں تجھے ملوں گا بچے میں جن رہے میں کہا تو بچے کی در ہے میری بات کراؤ کہتے ہیں بچے بیٹی آپ کے پاس تھے اور دو بیٹے ان کے پاس تھے ہاں تو ایک بیٹا میرا ہونے والا ہونے والا یہ بھی ایک سٹوری ہے کافی سٹوری میں نے لوگوں کو بتائی ہے جو اس طرح میں سے جو پوچھتا ہے کیا ہے کہ میری سے جو جو بیٹا میں سب بتا رہی ہے بتا رہی ہے تو ایک بیٹا میرا پیدا ہونے والن تب ان دن لیمی شادی میں نے کیا رہی نہیں تھی بیٹا میں نے کہا کیوں کیا مطلب کہتے ہیں دیتا ہے جنہ دینے سے میں خود مختیار میں کیا نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں لکھ گئے کچھ دیتا ہے میں نے کہا تم کونو تے بھی کے دینے ہوئے تو بیٹا بس ٹھیک میں نے دی دیا میری نسل تھی مجھے بچا چاہیے میرے حزبن نے یہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے جننت میں گھردے میں نے اس کو بخش دیئے میری ساس نے اس کو کہا تیرے فاتفی واپس ہے ہمارے خاندان کا مثل ہے ہم واپس نہیں ہے تو میرے مو پہ تو ہو جائے گی مجھانا میرے ساس کا نام ہے میرے حزبن نے کہا یہ میری ماں جو پندی ہے تینوں وہ مننا پہ گا میں نے کہا کس بات پہ کس بنیاد پہ منو تم نے کونسی میری وقت سات بخا کی تم نے شادی کیا میں نے ساتھ کے تیرے بھاگ کے آئی تھی میں کوئی نکل کے آئی تھی تم نے میرے شادی کیا آپ نے گھر والوں نے کوئی اکشن نہیں لیا جب پتہ چلا گیا آپ کے حزبن نے دوسری شادی کیا میں نے ان سے ہلپ لینے کی ضرورتی نہیں محسوس کی کیونکہ میں اپنے دل میں جب آپ کو اپنے بیٹے کے لئے کیس کر رہی تھی خانے میں گئے ہیں تو آپ بالکل آلون گئی تھی گھر میں کوئی بھائی کوئی بہین میں سمجھے کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا آئے گا مجھے ماں پہ مانگے گا تو یہ نہیں کہ دوسری شادی کیا کیگا جائے گا میں نے آپ کی کھنے کے چاہاں میں نے اپنے بندے پردہ میں نے اس پردے ڈالتی رہی جب یہ گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے بینے دوسری شادی کر لیا ہے اور آپ کا بیٹا ہے وہ آگے کسی کو اٹھاپ کر رہا ہے ان کو نہیں پتا انہ نے کہا وہ جات سن کی طرح میں نے کہا ہی میں نے اپنے بیٹیوں کے لئے گا آٹھ میں نے ایک فوت ہو گئی ہم ساتھ میں نے ایک بائی تو وہ فوت ہے ایک بائی ہونے جو شاپر ان پینسلی ریڈی پی بیجتے ہیں اس کے بعد بیٹا اپنے واپس لے لیا اپنے 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 دھر دکھا ہے جب میں دھر میں گئی تاج پورے رہتے اندر درست کراتے دولوں میابی انہوں نے میرے بچہ چپا لیا تو آٹھ میں نے کپڑے دیکھ میں جو خشبہ میں کہے میرے بیٹے کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ جیسے پیروں سے یہاں سے بائیں نکل جاؤ میں نے ان سے بات ہی میں کہے آپ لوگ روزر کر رہے ہیں میں کہا اللہ تعالی جکری اٹھانی کو دیتے ہیں دیکھیں میں مات ہی میں آئی تھی نا تو مجھے میرے بیٹے سے ملنا آپ کو چاہیے تھے مجھے ملنے بے تو مجھے میرا بیٹا ملائے ہو سکے میں باپی چلی جاؤں کہتے ہیں نہیں تو مدے سے نکلو جس پیروں سے آئی اس پیر سے نکلو مطلعہ باتے مزی کی بیس بھی آپ کے باتے مارے مجھے تو آٹھ میں نے بیٹا لے لیا ان سے میں نے لے لیا وہ میں آپ کو بتا رہی جس طرح میں نے لیا میں نے ان کے دکے مارے میں نے ایک بات ان سے دوہ کیا میں نے کہا جب آپ کو اللہ پاک نہیں دیا ٹھیک ہے نہیں اللہ نے آپ کو دے رہا اللہ پاک دے سب کو دے اللہ пожалуйста دے بیٹیان دے بیٹے دے پہلے کم لائے اس وقت میں نے ان پیانے کے لیے آپ کو اللہ نہیں دے رہا تو میں گول لوں گی میں اللہ کی شریک بنے میں آپ کو اپنا بیٹا دوں ہم نے نے کہا ہم نے لکھ کے لیے ہماری چیزیں واپس اپنی ساتھ سے لیو جو ہم نے پیسے دی ہیں جو ہم نے ان کے چیزیں دی ہیں جو دکان لکھ کے کاؤز ہیں ان کو پیسی دکان ان کے دے دی ہیں وہ واپس لا دو ہمیں تو ہم سے اپنا بیٹا لے جاؤ میں نے کہا وہ جانے آپ جانے بیٹا میں آپ سے لوں گی آپ لوگوں نے میری قدر نہیں کی مجھے دکے مارے میں ماں تھی چہدہ مجھے ایک گلاس میں گلہ خوش گرمی میں میں آئی ہوں میرے ساتھ دو بچے ہیں اور یہ بیٹا میرا پیٹ میں ہے وہ میں کس حالت میں ہوں آپ مجھے دکے مارے اور میرا بیٹا لکھے جہاں آپ لوگوں کو میری قدر نہیں چاہاں میری بیٹے میری بیٹے کی در کے لیے کال کو کہے ادھر مر کے ادھر مر آج کھلا آلو جب جیسے بڑا ہو تو یہ کہیں گے میں کلی حالتا میں بکری نہیں ہوں میں بھائی نہیں ہوں مجھے میں نے بیٹا پیدا کیے میں نے اپنے اولاد کے لیے بڑے وقت کی گئے میں نے پتہ نہیں کہا کہا اب بچوں کو میرے بکر گے تھی اس کی دوچی جازی میں چھین چھین کے دالوں میں سے لے گئے کالی تنہا وہ لے گئے انہوں نے کہا جی تم پالو کیا پھر تم ہمیں ہی داروں مار لے گئے انہوں نے چھانا مار پاک پاک سپاک سے اتنی کیا دشمن ہے آپ کی حسمن اپنے سے نکالے تھے بیٹے ہیں بچے ہوں نے اپنے ہی بچوں کو ہوں نے داروалиی بان کھر بھیج رہے ہیں ہوں نے داروالی بان بھیج رہے ہیں کسی اور کے ہاتھو میں نے تھانے کی کنپلیند کھا لی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ میرے ہم نے دوسری شادی کر کہ میں پینی بی بی ہوں اصلاح کر کے صور پ operations وہ نے نے فون پہ دکھو تم عورتوں میں مردوں میں تجھے میں نے اس کا نتیجہ دیکھوں گا میں نے کیا پتہ نہیں کیا یہ چکرے پیر انہوں نے چلائی میرے بچے داروالی بانے ملکے کی صرف کیا تو باب کو گفتی بوجند میں جانب میں منزنا رہا ہے تم نے لوگا نے بتایا ہے وہ بجتب ہیں میں تفرم دونم ہے کہ تو داران رمان کی در ہے میری جانب لائب میں بار باک کے پاس داران رمان ہیں ججی بھی بیارتے ہیں وہاں پہ جاگے تو میں نے پہنے کےی اینجی ستانی میری جانب میں کیا ٹھیک ہے نا وہ پاس میں پیشت گیا تو انہوں نے کہا وہ تو موانے پاندزوں بے سیجر سی کرتے ہیں وہ ہس پڑا پتہ کسی بات سے میری حس پڑا میں سادھی زی مجھے نہیں باتی تو میں روی جائے بات بات میں میں نے کوئی بات کیا دی تو اس کے حصے نکلائی تو مجھے گصہ آئے میں نے اٹھا کہ جوتا میں نے جج کو دے میں مہاں میں رو رہی ہے میں گرمی مقاب کر رہی ہے میرے بچے دارورمان دے گئے ہیں میں شوہر میں نے کہا میں ٹیک نہیں ہوں تو آپ میں کے بچے میرے ساتھ ہیں دو بچے میرے گئے میں میں نے کہا کب سے میں نے اپیل کیا آپ مجھے کہتے ہیں جائے جیدے مردی سے جائے گئے میں نے نہیں پتا سبوہ دیں پروف لیں جب ان کو آپ ہی سے تو مجھے پتہ لگ رہے ہیں دارورمان ہے تو جا کے دارورمان سے لے لے میں کہ میں دارورمان گئی ہو کہتے ہیں سکوٹی بڑا پچاسا آپ نے پڑھا سکتی ہو تو وہ تو ہمیں نہیں پتا کوئی اورتے گئی تھی وہ کہہ رہی تھی ہمارے ملہم کی اورتے رہتی تھی وہ جی بھاگی در سے کسی بندے کے ساتھ ہی اس کے بچے ہیں انہوں نے یہ سٹوڑی بنا کے اس جج کو دیا میں نے جب وہ یہاں پر کچائری میں نے گامہ پھرا کیا سارے بھی میرے پاس آگے وکیل باجی محمد پر قیس کر گیا میرے اللہ کی طرح سے یہ میری مدد وکیلوں نے کی تھی میں نے کہا انہوں نے میں خان صاحب ان کا نام تھا بہت اوچے لمبے وکیل تھی ان کے ساتھ مزمہ کے اسسٹن تھے میں نے کہا چلے جاؤ میرے سامنے سے میرے آج بیٹا چاہیے جج جنہیں ہرتال کر لے انہوں نے کہا جوتا دے مار اور دنے میں نے کہا مات ہی مار سے دے میرے مزاہ ہرارا کی ہرارا کی ہرارا کی ہرارا کی مجھ اپنا بیٹا چاہیے کہ جنگل میں بچا کسی آپ بکری کا بچا اٹھا لیں گے نا تو اس کا کی کیا کہتی ہے تو میں تو انسان تھی آپ مجھے نہیں پتا تھا میں توہینے عدالت کر رہی تھی او اس لئے آپ نے توہینے عدالت کی ریک جج کو آپ کو اپنے رفیوز کال کریں گے تو وہ آگے سے ایسے تو ایکشن کریں گے پھر آپ کو کیس پڑا ہوا وہ میرے ساتھ وکیر مینے میرے ساتھ وہ گے دارال مان جا کے وہ اللہ پاک میرے پاس اپنی ان کا لنبنی انہوں نے میرے بچوں کی زمانت دی مہا پر مجھے جب پترہ مجھے ہوتے پہ جج نے کاف پوز دیا بیٹا بات سنبت بہت کام امروحات لگائیں اوہی جیز نے جیسے دسترگا آپ نے رفیوز کال دی دی نہیں اس کے آگے جو دارال مان لکھ جاتے باتے وہ ساتھ وکیر میں بیٹھتے تھے چھک ہو گیا انہیں نے مجھے جب دینے نے کہتے ہیں میرے سیکیورٹی میں میرے بچے انہیں نے کہا کہ آپ جو یہ بچے لے رہی ہیں آپ ان کا پال سکتی ہیں میں نے کہا میں پال دوں گے کہتا ہے کہ کیسے پال دیں گے اس نے مجھ سے ایک سوال ذاتی توٹی کیا کہ کہ میرے سربلتی ہیں میں نے کہا جیسے میں نے پیدا کیا اللہ پاک نے مجھے حمد دیئے اور میں بس کچھیں نکھا میں اکینی در ہاں تھی نہیں تو جب آپ نے بچے لینے کے لیے گئی ہیں آپ کوٹ میں گئی ہیں آپ ایک بہت ہی پوشن آتا ہے کہ گھر والے آپ کے ساتھ کیوں نہیں گئے یا آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں میں نے ان کو بتانا نہیں میں نے بس اتنا کہا تھا تو بلو میں نہیں تو آپ نے گھر میں نہیں رہتی تھی آپ سپریٹلی رہی رہی نہیں 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 میں پہلے اپنی امیگر تھوڑی دے رہی ہوں پھر میں اپنی سسٹر کی طرف تھوڑی دے رہی ہوں ان کے یہ کہ تیری رفاکت باہر گیا ہوا میرے حالات تنگ ہونے لکھ پڑی میرا زیور تھا میں ان کو مسئول سے نہیں کرا رہی تھی جو تھوڑا چاپچا آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں تھے تو آپ کی پیرنٹس کو شک نہیں ہوا کہ بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ روز آپ آ رہی ہیں آ رہی ہیں وہاں پہ بہتا ہے میں نے کہا پھر آپ کو کمی نگریب تھے پھر سے بھائی کی فوت ہوا تھا اب بھو ہی فوت ہوا تھا لیے لانگ سٹوری شورٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو واپس ملا دارو ریوان سے آپ لے دارو ریوان سے مجھے ملا وہ بھی میری جو لوگوں نے اس وقت آپ کے حسبنٹ جو پاکستان میں تھے ملیشیا نہیں گئے تھے ملیشیا نکل گئے تھے چلے گئے تھے سیکنڈ وائف ساتھ لے گئے میں خود لڑکے بچے لے لئے اس نے مجھے خود پھون کیا اس نے کہا دیکھ جا جکلو بھی لیا ہے بچے میں نے ویکھنا ہی ترہی سکنڈی بھی جورتے کیا تو بڑی تیزائی تو بڑی ہی مطلق نہیں اس نے مجھے تانے مارے اب بچے لے کے آئیو نا اب ان کو پا لے تو آپ کو ڈائیووس نہیں کیا تھا نہیں میں نے کہا تم مجھے یہ باتیں کیوں کر رہی ہو کہ وہ اس سے ہی کر رہی جب میں نے دوسری شادی کی تم ہوتی کون ہو کہ میرے اخلاف تھانی میں جارتی بیان کرو عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے اور تجھے میں دکھاؤں گا وہ مقام عورت کا کہ تم میرے پیر کے نیچے ہو میں دس شادیہ کرتا ہوں دیکھیں ہمارا تو آپ اس بات تو ابجکشن نہیں کرنا چاہیے تھے کہ شہر جتی مردی شادی کریں اور عورت چھپ کر کے بیٹھی رہے ہاں جی میں نے پھر ہارمانی میں نے ان کو دیکھ رہا فاقت آپ جیتے میں واقع میں رو پڑی میں نے کہا ہمارا ہمارا ہوں تو مرد ہے یہ چھپ کریں اور یہ مرد مجھے ان کے لیے کچھ پیسے میں نے پھر دو ماند کی مجھے پیسے بھی جو میرے بچы بوک سے مار گئی میں نے سب سے پہلے زندگی میں جو مانگا تھا مانگا تھا تو اس کے بعد میں میں نے سوچے میں کسی سے نہیں مانگوں کی میں نے نہیں مانگتے میں نے پیدا ہمارا ہی بے باپا ہک deception کو کنکار پیلی مانگیا تھی مانگیا تھا ہلاکہ کبھی اس کو بہت شون تھا میں امسے کچھ پانس پر ایتحدہ بھی ایک سور کے ملے دے کہتا تم پیسی نہیں مانگے جب میں نے مانگے ہی مانگے تو اس نے میرے موپے ایسا تمہچا ہمارا غریبی کا اور ماں ہونے کا میں آپ کو بیانی نہیں کر سکتی اس نے کہا تمہارے بچے ان کے لئے نقش اینا بندیاں گے میں سیدھے لباس ہوں گی وہ مر گئے ہیں کہتا چاہے تو پیش ہو ہوتا ہے جو مرضی کار آج ہونتے ہیں میرے بچے بھی پال کے بخواب میرے خلاف کیس کیتا ہوئے ہونتے ہیں میرے چیزی سزاں ملے گی میں کہا اوکے میں کہا رفاقت میری بات یاد رکھنا نہ نچانگی نہ بکانگی اپنا آپ چکری چینج پیساں گی جساں کنک پیس جدی ہے پر جو تعبی ہوئے سے وہ پورے میں کرنے گا تو آپ یہ اللہ پاپ پینے دا سزا دے گا میں نے دجر دے گا کے دل پر میں بچے باپ تازہ وتajoتی ہوگاے میرے بچے باپ ہوتے ہوگے دے گا جو اوہ چینج میں کیا کہ ایک کمرا نے qualifications مرین Night'sWhen有一 때는 جرا تھے کچھ گرے سوٹا کچھ ریچتے دائیں بہنو بائیں کچھ بینو ہی کچھ بینو ہی رو ہی ساتھ بینو ہی مجھے دے گا کچھ بینو ہی رو ہی روحہ تاجہ گا lançاخر کے بہنا چین چیز دے گا مجھے میری بات سو جائے گی آپ نے آنستا آنستا سٹرگل کرنا سٹارٹ کی رسکی تراش میں باہر نگلے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا سب سے پہلے آپ نے مردوں سے بھرے اس ماشرے میں کام کرنا ہے کارت کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے میں نے اپنی حسمن سے مانگا تھا اس نے انکاری کی سب کچھ کھتا ہوں گے کانٹے چوڑی ہیں لاسٹ میں کوکا بھی بیچ کی جب میں نے زیور بھی بیچ کے میں نے زیور بھی بیچ کیا تھا تو پہر جب اس کے آگے میں نے نکر میں نے کامات بچوں کی نوکر تو مجھے دے دو میں نے کامات بچوں کی نوکر اس نے کہا میں کے کارا اس نے ساوک انکار کیا تھا میں نے اپنے بچوں کے لیے راک کو تالا لگانا چھوٹا سا کمرا تھا اس سے بھی چھوٹا دو ہزار پر کرہ رہتی میں نے تالا لگانا لگا کچھرے کے دیر پر جانا چاڑے پیٹھے موہ میں نے ڈھاپ لے دیکھتے ہیں na اور وہ دیکھتے ہیں کہ اسفل پر تینے کیا کرتے ہیں کہ کیا کتوتوں نے بھانگی کتوتوں نے پر کو کر کھام چھپ پر نہیں کہ وہ خطا ہر اگر جدا ہوا انہ scenes لیاux کے بر dictionary کہ کشتے ہیں کہ مجھے نہ ہią لیکھ Сегодня کہ میرے ہو جائے جائے گ تو اس پی​​رنے گا کچھا کتی ہیں ہی کے بات اپنے بچوں کو باتیٹ Moon میں نے بطلیں بیچے میں نے بچے کو رائے چاہے رسم گا کے میں نے بہت دے دینا بیس کھڑے دوب کا پیکٹ آتا تھا پہلے آگسال پہلے کی بات ہے بیس کھڑے دینا پانچ چھوٹے گو رس میں نے ان کو دے دنے پانی پی لینا تو تھوڑا چی چاہے پی لینا میں نے بہت دن میں بچے بھوک سے کوئی در گر رہے ہیں کوئی در گر رہے ہیں میں نے بہت دوں میں تک بڑی ایسا نہیںدرہا میں نے کہے کھڑے پڑی پڑی ایسا طرح کیا بٹلیں گرہ میں نے کہا جو دیکھتے ہیں لوگ بھی دیکھ لیں تو سبا تیسی کھڑا زندہ رہنا میں نے جا کے کلو جا لیا میں نے صرف کلو جا لیا سکی ہی دس سر پر کبھی بھی مجھے یاد ہے میں نے نیلا تھوڑتا لیا میں یہاں ایسا گیا گیا پچھے تالا کھوڑا تو میرے میں مند گیا جاتی تھی فیلیٹ کوارٹر بناتے ہیں کمرے میں چھوٹے بچے ہیں بچوں کو میں اندر ہی بہت کر کے جانا ہوں وہاں کامل ہوں نے ساپ کرنا ہوں میں نے آئی ہوا میں نے اٹھا گونہ میں نے روٹی پکائی چھوٹا چھوٹا تھا چھوٹا تھا چھوٹا تھا پہلے ہی سادی ہوئی تھی ملیشہ ہم ایکسیڈنٹ کیونکہ ہائیں بڈوائیں نکلتی جب کسی کے ساتھ برا کرو تو فر اوش لئے آپ کو بھرنا پڑتے ہیں میں دیماروں میں مو دے کر روتی تھی کہ میری آواز بھی نہ سننے کہ یہ عورت روی کہ اپنے بندے کے پچھلے روٹی دنیا بہت بات ہے بھی ہسپینٹ ہے رونا تو آئی شاتا ہے بچوں کا باپ ہے اتنا ساپ ان کے ساتھ رہی ہے میں نے خکون ہی تھی ہوتی ہے ہوتے کرنا ہے بچوں کو بھی نہ سننے دینا یہ اب بچوں کو بچوں کو بچوں کو بچوں کو بک سننے دیو میں نے کہا بفور بس اب تو بھی مر جا اب اب اچھا کوئی مار دے میں نے زہر والی روٹی بنائی گلے تھوتے والی میں نے پہ میں ڈالے چھوٹی چھوٹی چھوٹے میں read میں کھاؤں گا وہ کہتا ہے میں کھاؤں گا وہ کہتا ہے میں روٹیاں بنائیں چھوپورا کے کرے اتنا جگرہ پہاں سے لے کیا ہے آپ پتہ نہیں میں اپنے بچوں کو دے کے وہ دلے رہی میں نے پکا روٹی میں کھاؤگا بلوئی میں اتنا سنگیر ہی ہے وہ کہتا ہے پہلے میں کھاؤ گا اور کچھ پہلے میں کھاؤ گا تو تسرا نہیں پور ہے میں میں کرتا ہے اب میں پکا روٹی ڈالی میں نے روٹی چک lined کہ اج Gaun کیوں میں مجھے نہیں پتا رو ٹpping گیا جب چنگیر پہ رین فل transparency میں بیٹے نہیں ہاتھ لگا گا میں٥ے دو دن سے میرے بچے بھوکے تھے میں ہ kötیدے بیٹھ ٹھائی تھے میں到底 سر بیٹھ گئے وقت میں نست organ کا پتا ہے وقت میں باؤ ترین کے لئے کا مجال拾ا ہے چل کی پسوچokolOH کا پناہ کریں جازہ دیکھنا محتمل کے لئے ملتا ہے کہ ملتا ہی سب چپلی پلا 마کنوں کا پھر تو پڑوں تو 대해서 پڑوں رہے ہیں کے لئے سب vہتے ہیں کو جیسا ہم پڑوں اس کی کنت ملتا ہم اور اس کیigious Ooo کیاہ Smith کیا سنا کہت Thaun ماما اب جود گئی میں جود نہیں بہتا ہے کہتے ہیں کہ ماما اب آپ سے کھانا دے مانگی گئی چھوٹے چھوٹے تھے میں کہا کھانا دے کھانا ہے کہتے ہیں ماما میدادر ماندے ہو مانگی نہیں دوں گئی میں پالوں گے مجھے اپنے بچوں کے دیکھوں گے اس لائے ہم پالوں گے میں کھاؤں گی جب آپ پہلی دفت میں روزکار کے لیے باہر نکلی ہے تو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیس طرح سے آپ نے پہلا قدم اٹھایا آپ نے میں نے جب بحثنا کیا تو میں نے بھیکٹیو میں میں کام کیا میں نے گئی بڑے بڑے لوگوں کو فیس کرنے مطلی کہے کہ وہ ہائے تم شادی کرا لو جہاں جاتی تھی تو کیوں بس لئے اب ابھی بھی ینگ ہے تو لوگ یہ کام دینے کی بڑھائی یہ سجیشن زیادہ دے رہتے ہیں تم شادی کر لو تم یہ کر لو گندی نگا کہ تم یہ کام کرو ہی میں نے بلا کہ مدوں کے درے ماشر میں کام کرنا کیسے میں پیکنگ کر رہی نا آگلوں نے خواہد کہ دیس ہونی ہے تو کیے کارنے پہی ہے پیکنگ والے میری ماننے پہ لے سپر ویزر بلا دوں میں کہ پائی میں سپر ویزر کسا ہمان سکتا دیں میں نے پڑی لکھے نہیں میں سمجھ جاتی تھی میں سوپ کے کہہ دینا کہ میں پڑی لکھے نہیں تم مجھے کس بنیاد پر اور چھاٹے پڑا میں آپ پر ہی ساب کتاب کرنا ہوں کیوں کہ میں نے کسی کام کرنے دینا ہے خواہد دکھا کے سپر ویزر پر لگا ہے میں لانت نہ بیجتی میں نے وہاں سے بچے اٹھانے میں کہ جی سلام علاقا مٹی پا کرتے 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 زندگی میں بچوں کو سکول بھیجا بھگوں گھروں میں کام کرنا ہے ایک پیر گھار میں ایک پیر باہر ایک پیر کام پے ابھی سکولوں میں ابھی ٹویشنوں میں ابھی سپا رہے ہیں بیٹی کبھی قرآن پاک پڑا دیا ہے بیٹی کبھی پڑا دیا ماشا اللہ میرے بیٹی بھی سیمن کلاس میں ابھی میرا بیٹا بھی سیمن کلاس میں دو جو چھوٹے ہیں ان کی پیدائش پر چی کبھی ان کو در داتیں کبھی ان کو در داتیں میرا چناتی کار کا مسئلہ ہے وہ خان کے آکے آکے وہ بھی رولا ڈل گیا آج میں نے میں نے تین سال سے چنچی چلا رہی ہوں جو آٹھ سال ہوگے میں یہ کاری ہوں تو تین سال پہلے میں نے یہ رکشا بنائے کی بیٹی ڈال کے اپنا پیٹ کارٹ کر کے ہم نے دو ٹیم نہیں کھائی ایک ٹیم فیم نیلا کا شکر ہا کی میں نے رکشا بنایا ہے بچوں کو بچوں کو بستے وزنے لوگوں کو دیتے ہیں ماما اگر میاں پاپا تھا میرے گاڑی ہوتی تھی اگر آج میاں پاپا تھا ہمیں بھی دیکھا تھا میں کہ میں ہوں آپ کا پاپا میں نے چنچی بنایا میں نے بچوں کو بھی چھوڑا میں نے کراس کے بچے بھی لگائے میں نے کوئی ابھی آپ لوگ جب آئی تھی کا عورت نے مجھے ہا دے لے میں نے کہ میں پر ٹائم نہیں ہے مجھے ایسی تھی اچھے کبھی جب آپ رکشا لے کے باہر جاتے ہیں سٹاپ پر کھڑی ہوتی ہیں یا آنکھ جا رہی ہوتی ہیں تو آپ پر صرف لیڈیز بٹھاتی ہیں یا میلز کو بٹھاتی ہیں نہیں میں لیڈیز کے بٹھاتی ہیں میں کسی بندے کن بٹھاتی ہیں بندے کنی بٹھاتی ہیں کوئی بزرگ ٹیپ ہو اس کو آگے کر رہتی ہوں تو چل جاؤ خیلی ہوتی ہیں میں کوئی آنکھیں بڑے نہیں تھی یہ دینا یا ان کو بھی بٹھائی ہو جاؤ ملی دواء کرنا یا میرے پیسے ہو جانتا ہے باکہ یہ کہ حق حلال کی روزی کمانا میں لیڈیز بہتی ہیں میں دے لیڈیز بچاری موٹی سی مائی سی ہوتی سودا نہیں ٹھائی جاتا ہے یہ سکھی سی جا رہی ہو کچھ ایسی ہوتی ہیں میں نے کہتے کہ کوئی بات نہیں آپ کے پاس بھی آتے ہیں تو پھر خوش تو ہوتے ہوں گے اس لیے کتنی محنت کرنے کے بعد ابھی چلیں زیادہ نہیں بڈھوڑا بہت آپ سٹیبل ہوئی گئے ہیں میں نے آپ کو فرفر کرتے ہیں میرے بہنے میرے انٹریو بھی سنتی ہیں مجھے کمنڈ ہوئی اس والے چینلوں کو سب کو بیج رہی ہیں تو خوش ہوتی ہے کہتے ہیں فوزے نے سانک بہنے کو بھی سنکھایا ایک خبر کو بار بر سنتی ہیں کہتے ہیں میں نے بتایا ہے میں نے بتایا ہے میں نے تکردی ہم کچھ کالی سکے پر ہم تمہاری باتیں سنکے میری بہنے رو پڑتی ہیں دیکھیں آپ نے جو کیا آپ نے بچوں کے لیے سب سے بھیڑی بات ایک عورت کے لیے یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوالیفکیشن بھی نہیں ہے ہنر بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ دیکھیں اپنی ہنر لی ہے اور لوگ یہاں پہ ہنر عورت کا یوٹلائز ہونے نہیں دیتے ہیں آپ نے بھی بولا لوگ آپ کو بول رہے تھے بیٹ کمنٹس کے لیے آپ سپرووائزر بڑھا دیں گے آپ اس کی بہائنڈ چانتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا آپ کو اگر یہ کہ نیگٹیوٹی سے کام کرنے سے اچھا ہے پوزیوٹیوٹی سے کام کرنے سے اچھا تیز ہوتی ہے جبوری بھی ہم عورت ہاتھیار پھینکتے ہیں میرا میسیج بھی ہے عورتوں کے لیے کہ کبھی ہاتھیار مت پھینکتے ہیں پہلے ستھیرے ہمارا دماغ اللہ پاک نے بنایا ہے جب ہمارا دماغ کھپڑی کام کرے گی تو انتعلیم بھی حاصل دے زبوری نم پڑھ ڈککے بھی بڑے کامیاب ہے کچھ لوگ پڑھ ڈککے بھی ناکام ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نو جب اللہ پاک سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ ہمارے حیبانہ مدد کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دو دنیا کوئی طاکت آپ کو ادر کو ادر نہیں کرے گی سنس انسان میں ویسا ہی ہونا چاہیے پڑھ لکھے بھلوگوں کر دیتے تو یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہونا زدوری ہے پہ میرا میسیج ہے اپنے بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو ززور پڑھائیں جتنا ہوسکے پڑھائیں ان سے پوچھیں کتنا پڑھنا ہے یہ میرا میسیج خاص طور پر دیکھو اس لئے آپ کے لئے اپنے بچوں سے مزید بات کرنا چاہوں گے اگر آپ انہیں بلائیں کیا نام ہے آپ کا جاسم علی آپ کا ارہم علی ارہم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو میں ساون میں تو میں جانے لگوں بتاؤ کہ ماما بہت مشکل سے ان کرتے ہیں آپ کو باتا رکشہ چلاتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو سی ٹائم برا لگتا کہ ماما دھکیوی آئی ہے کھانا بنا رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ماما کو سپورٹ کروں ماما کا بازو بنوں ہاں ماما آپ کی بتا رہی تھی کہ آپ کو آپ کے پاپا نے وہ آپ کے چچا کو دے دیا تھا تو تب روئے آپ کافی مجھے تو پتے نہیں تھا میں تو ککا تھا ملو ککے تھے ہاں چھوٹے تھے ہاں جی ماما بہت بھڑے ہوگی اب تھوڑی سی سنس ہے ماما جب بتاتی ہے تو گصہ نہیں آتا کہ مجھے ماما سے دور کیوں کیا آتا ہے کتنا گصہ آتا ہے پھل پھل گصہ آتا ہے یہ سمائل کیوں کر رہے ہو سمائل کے ساتھ گصہ آتا ہے اچھا بتاو بھڑے ہوگی کیا بننا چاہوگے فوجی فوجی بننا چاہو پھر ماما کو کیسے سپورٹ کروگے کلوں گا کیسے کروگے کیسے کیا کروگے کہ جو ماما نے آپ کی مشکلات دیکھی ہیں وہ آپ کو نہ دیکھنی پڑی ہیں ماما آپ کو بلکل آرام کریں گے کہ نہیں ماما اب میں بڑا ہوگئے اور میں کروں گا آپ کیا کرنا چاہوگے میں نے آرمی میں جانا بڑا ہوگے آپ نے بھی آرمی میں جانا ہے آرمی میں جانے کی خواس وجہ مولک کا نام رشن کرنا ہے ماما کے نام رشن کرنا اپنے مولک کے لئے لڑنا ہے کیا ابھی ماما رکشا آپ کو رکشا چلانا آتا ہے آتا ہے تو کبھی آپ کو بڑا تو لگتا ہوگا کہ ماما جا رہی ہے اور مجھے ترداری بات ہے اب گھر کی کوئی فیمیل اور مردوں میں کھڑی ہوگی ہو تو گھر والوں کو بڑا لگتا ہے تو کبھی آپ نے بولا ہے ماما نینی آپ نہیں کرو میں کروں گا نہیں بورا تو لگتا ہے کہ ماما کام کرتی ہے میرا خدمی میں کہتا ہوں ماما آپ بیٹھ جو میں سلے تم باہر ماما کہتی نہیں تم پڑھو تم نے پڑھنا بس تمہیں کام نہیں کرنے دی میں نے تمہیں مجھدور نہیں کرنے دی جب آپ کے پاپا آپ کو چھوڑ کے گئے تھے تب آپ کی ایج کیا تھی اور آپ کو سمجھ میں تھا کہ باپا نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں ایج تو میری ہاں سے پانچ یا چھ سال ہوئی ہے سات سال ہوئی ہے ابھی کیا ایج ہے آپ کی ابھی میری چودہ چودہ سال کے جی جب آپ ملیشیا میں تھے مطلب پانچ سال کے تو زیادہ پھر آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا اب کی لائف اور اب کی لائف میں کچھ ڈیفرنس سمجھ میں آرہا ہے مشکل سے گھر چلتا ہے لوگوں کو دیکھیں کبھی کوئی ویش ایسی ہوئی کہ اس نے وہ گاڑی میں جا رہا ہے یا وہ برگر کھا رہا ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی ویش ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ماما میری افورٹ نہیں کر سکتی ماما کو میں زید کر کے نہیں کہوں گا تو اس ویش کو اندر جب دبا کے چھپا کے رکھنا کتا ڈیفرکلٹ ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن ایک کلاس میں ایک دوست ہے وہ بہت چھوکی مارتا ہے اس کے سارے میرے کلاس میں دوست بھی نہیں ہیں تو سارے اس کی طرف ہوتے ہیں وہ آتا ہے کافی میرس ہے وہ روز چیزیں برگر وغیرے لے آتا ہے تو مجھے بلاتے نہیں ہیں میں کہتا ہوں جو ایک دن مرحبی دن آجے گا میں ایسی کہتا ہوں اپنا بھی ٹائم آئے گا پھر میں یوں ہی کہہ دیتا ہوں اپنا بھی ٹائم آئے گا چلیں ضرور آئے گا اللہ پاک سے ہمیشہ بہتری کی دعا کرنی چاہیے اور آپ لوگ بہت زیادہ اچھا پڑو پڑھ لکھ کے اپنی ماما کا بھی نام روشن کرو جیسے کہ آپ پوچ میں جانا چاہ رہے ہو آرمی میں جانا چاہ رہے ہو تو پاکستان کا بھی نام روشن کرو اپنا بھی نام روشن کرو کیا بیغام دینا چاہو گے آپ یوں یود کو میں یہ بیغام دوں گا کہ جب ماما کو فون آتے ہیں ماما کو تنگ ناکی کریں ماما بہت پریشان ہوتی ہے اگر کوئی ہیلپ کرنا جاتا ہے تو وہ کریں یوں ہی فون کر کے تنگ کرتے ہیں بری بری باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر لوگ تنگ کرتے ہیں ہاتھی دی رات کو فون کرتے ہیں ہیلپ کریں فون گندے ایسی اوٹپ ناگل کرتے ہیں نہ کریں پھر اہمی کوئی اچھا نہیں لگتا ہے پھر برا لگتا ہے کہ لوگ ہیلپ نہیں کرتے برا لگتا ہے پھر غصہ جڑتا ہے پھر میں کہتا ہوں دکھاؤ مجھے میں بات کرتا ہوں ماما ماما کہتا ہے نہیں تو چھوڑتے بس ماما بہت رہنے دو ماما آپ کو سیف کرنا چاہ رہی ہے ناو کہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں نہ جاؤ کیونکہ معاشرہ اچھا نہیں ہے کی ماما نے دیکھا ہوا ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں مت جاؤ کیونکہ یہ آپ کے لئے ابھی نہیں ہے آپ بڑھے ہو جاؤ گے پھر معاشرے سے مقابلہ بھی کر سکتے ہو جی ایسی ہے ابھی بس ماما کو ماما کہتا ہے تو ماما آپ نہاکیا کرو کام میں جی کئی کام پر ڈال دو میں پڑھ بھی لوں گا ساتھ کام بھی کلوں گا آپ آپ کی عمر نہیں رہی اچھا نہیں لگتا آپ آئے جاتی ہو ہمارے کہتا ہے لوگ دیکھ پھر کیا کہتے ہیں تمہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ چھوٹی سی عمر میں کام کرو لوگوں کی باتیں سنو کیونکہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ماما اگر کام سارا دن کر رہی ہیں شام کو پیسے لے کے آ رہی ہیں تو وہ آسانی سے لے کے آئی ہیں وہ آسانی سے نہیں لے کے آئی ہوتی ہیں جتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی ہوتی ہیں لوگوں کی باتیں بعض اوقات نظریں برداشت کرنا بہت ڈیفکلڈ ہوتا ہے کیونکہ ماما کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے مشکلات کا سامنا کر کے شام میں پیسے لے کے آتی اور آپ کو کھانا دیتی ہیں بٹاپ اگر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو یہی کرو کہ اچھے سے پڑو اپنا بھی نام روشن کرو ماما کا بھی کرو ملک کا بھی کرو تاکہ جو ماما ابھی آپ کی مشکلات صحیح ہیں جب وہ ایج ان کی ہو جائیں گے اولڈ ہو جائیں گی صبح ہو جائے ناشتی کے انتظام نہیں تو پھر بیٹھے جاتے کہیں آئے جاتی ہے اتنے پیسے بھی نہیں ملتے باہر کوئی لوگی نہیں نکلتا کرو ناویر صاحب کو بتا ہے ماما بھی رہے باہر جاتی ہیں پوٹو سر جدہ سارا پھر ماما باپس آجتی ہیں کبھی کبھا رہیتا ہے نہیں ہوتا سو دوسرگی میں کیا آتا ہے جب آپ رکشہ لے کے باہر جاتی ہیں پیٹھول ڈالوانے کے لیے تو لوگ کبھی آپ کو نگٹیو نظر سے یہاں کلت نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں بولتے نہیں تانے نہیں کستے ہیں کہ نہیں بھی مردوں کا کام عرض کر رہی ہے ہاں جی کہتے تو ہاں گڑا کچھ کہتے ہیں تو پھر آپ انہیں کسان شٹ اپ کال کرتے ہیں ناوڑ بھی پہل لیتی ہوں کسی جو جو جائے پر بکل جائے لڑ ندائی بھی ہو جاتی ہے لوگ کچھ پہم میڈ لڑجی wsp planted کا multifان قرؑ کسی کو ده راری کچھا big جو جائے گر کچھ پہم میڈےک جو واقعی میکنی으로ی نہیں لیکن دیکھتے دیگ اور دیتاை انکہی گئی دولا جاتا ہے موت انکہی کہم مہلالesen بی دنگیر اس سے نسنا روک بھی دیکھ لیا грائے روے تو آم اللہ کے سامنے ہستی ہیں حasi ہاں چائے مرے ہستی میں راتیم د 고양이가 ہم میں ہستی جاتی ہوں تو وہ وہ پرطیم اللہ کے سامنے آنسوں آجاتی ہیں کسی لیکن سب کے سامنے گرداش کر دکھیں بس جو وہ میرے ساتھ ہوا اللہ پا کسی ساتھ نہ کرے آمین آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے لکھنے والوں کو میں یہی پیغام دوں کہ آپ جی سالمینی پوش رہیں جو مانگے اللہ فاک سے مانگے اور اپنے بچوں کا خواست در پخیار کریں اپنے بہنوں کا خیار رکھنا چاہیے اپنی دیوہ بہنوں سے پوچھنا چاہیے دیوہوں کو بھی پوچھنا چاہیے اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے نہ بھی کچھ دیس میں بس اتنا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں تو باقی یہ کہ عورتیں اور دشمنیں ادارہ ایک عورتی سوارتی ایک عورتی بہتاری ہے میں انپڑھ ہو کے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں جب میرے بچے پڑھیں گے میں کوٹ پڑھ لکھ جاؤں گے آپ کے لئے باہی سے فخر ہوں گے اور جو آپ کا کانٹیک نمبر اگر کوئی لوگ آپ کو امداد کرنا چاہے آپ کی ہرکاوٹ کرنا چاہے کانٹیک نمبر آپ جو اپنا آنئر بولنا چاہے تاکہ لوگ آپ سے ڈارکلی کال کر کے آپ کو جو بھی افورٹ کر سکتے ہیں آپ کی معلی امداد کر سکے لوگ جی میرے یہ جو نمبر پٹی پہ چلے گا مجھے پر پڑھ سوڑا ملاب جس ہی پر آپ نے میرا حل پر پہنی فوزی خان میرا نام اور میں پہلے پوچھنے میرے شناتی کاٹ پہ مسئلہ میں میں آپ کو اپنے چھوٹے میں مجھے شناتی کاٹ دوں گی علی حسین کے نام پہ یا آپ کو اپنے پوچھنے کے موبائل پہ پہ پوچھنے مجھے فون کرتے پوچھنا تو میں آپ کو ترکہ بتا ہوں گی آپ میری حل پر سکتے ہیں کچھ لوگ مدد کرنے کے لئے کال کر رہے ہو تو کچھ بلا بجائے ہیں آج کل بہت زیادہ ترینڈ ہے کہ لڑکی کی آواز سن کے اور رت کی آواز سن کے بلا بجائے کہ بھونگی ہم نے شروع کر دیتے ہیں روان کال کر کے تو ایسی کال آپ کو آتی ہیں اپیلیٹیٹ ہوتی ہیں ہاں جی مجھے آتی ہی زیادہ کال آتی ہیں زیادہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا میری آپ کے لئے کامرے پر آواز زیادہ بھی جائے ہیں کیا میریات کالی کر رجی رڈی رڈی سے دکھے دعا ہی میرے لئیے تو کچھ پیسا بھیجیں گے گف شک کرو رات کو بہران بجے تو کیسے میں بات کرنے کیسے لگیں بلیس آپ نے بھی میرے پانی اور کی عزت کریں عزت کریں اگر آپ کی ماں بہنوں میں نہیں پاکستانی ہونے شکر ہمیں پاکستان کی قوم ہے تو کچھ لپیس پاکستان کا ہی ہوں جو کر رہی ہیں اچھا کریں بھرا نہیں کریں آپ لوگوں کو فخر رہنا چاہیے باکن لوگ کرتے بھیے مجھے عزت بھی دیتے ہیں جو غلط کر رہے ہیں میں ان کو کہتے ہیں کہ پلیس اس طرح کی حرکتہ سے بہا جائیں آپ کو تعالی بھی گلیں گے جی ناظرین بلکل صحیح کہا ہوں ہوں ہمیس خوزیا نے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی محض مدد کریں نہ کہ انہیں رونگ گلز کر کے بلا وجہ کی چپس حفاظ استعمال کر کے انہیں آپ ایک عورت ہونے کا مطلب ہے ساہ دلائیں کہ آپ عورت ہیں تو وہ یوزلس نہیں ہوتی وہ ہنرمند ہوتی ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا کر کے اسے زندگی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اپنے بچوں کا سہارا بننا پڑتا ہے اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے بہت شکریہ میس خوزیا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہم نے آپ کی آواز آنئر کی ہے باقی اللہ پاک بہتر کریں اور لوگ آپ کی امتاعت کریں ہم تو اب بہتر ہی کر سکتے ہیں آپ کے لئے دوچھے سمجھ